بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم تو گم ہر جنے کو ہوتا ہے اور گم کے معنی میں سے بہت سارے وسیع کئی علماءوں نے کئی کئی کتابیں لکھیں بڑی بڑی کتابیں لکھیں گم کے تعلقوں سے گم کا علاج ایک ہی ہے اتنی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کہیں کہ اتنی بڑے گم لکھیں ہیں لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اتنے سارے گم ہیں تو اس کا ایک ہی حل ایک ہی علاج ہے گم کا وہ ہے سبر یعنی سبر اس کے علاوہ گم کسی بھی چیز سے نہیں جا سکتا کتنا بھی گم کسی کو ہو جائے کتنا بھی گم ہو جائے تو سبر کے بینا اس کا گم غلط نہیں ہو سکتا گم جا نہیں سکتا تو جب بھی گم مسئیبت تکلیف سبر تو سبر کی تلقین ہم کو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کی قرآن میں اللہ نے کتنی جگہ کہا سبر تو سبر یہ گم کا توڑ ہے اس کا علاج ہے تو پریشانی مسئیبتیں بیماریاں یہ سارے چیزیں تو آتی رہتی ہیں اور اللہ جس کو بچا لے صرف اللہ جس کو بچا لے اس چیز سے تو وہ لوگ ہیں جو پھر بچ کر چلے گئے باقی اس کے علاوہ تو یہ گم جندگی کا ایک حصہ ہے گم جندگی کا حصہ ہے اور کیا وجہ ہے کہ آج انسان گم جدہ ہیں وجہ کیا ہے صدمہ یہ صدمہ لگتا ہے اس سے گم ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا کو اللہ نے عیسائی بنایا یہاں پر سکون کی جگہ نہیں بنایا اللہ نے دنیا کو عیسائی بنایا مکمل نہیں بنایا کہ دنیا ایک آجمائی اس کی جگہ ہے یہاں پر آدمی سوچے میں سکی رہ سکتا ہوں سکون سے رہ سکتا ہوں تو وہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے دنیا کو مکمل نہیں بنایا کہ دنیا کے اندر مسئیبتوں کے ساتھ میں گم بھی ہوتے ہیں یعنی خوشی کے ساتھ میں گم بھی ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ پیسے والے سکھی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے والے بھی سکھی نہیں ان کو نیند نہیں آتی ان کی گولیاں خانی پڑتا تو وہ بھی سکھی نہیں تو سکھی یہاں پر کوئی نہیں کیونکہ اللہ نے دنیا کو سکون کی جگہ بنایا ہی نہیں یہاں گم کی جگہ بنایا ہے ہم چاہے کہ دنیا کے اندر ہم کو سکون آ جائے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ کبھی گم ہے اور کبھی خوشی ہے اس سکون کی جگہ نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی طرح کی گم ہے کئی گم اچھا گم بھی ہوتا ہے کئی گم برا گم بھی ہوتا ہے اب اچھا گم اس لئے میں نے کہا ہے کہ گم کا معنی بڑا وسی ہے بہت سارے چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو اچھا گم کیا ہوتا ہے جیسے امبیاء علیہ السلام گم کرتے ہیں گم کس چیز کا کرتے ہیں کہ پوری دنیا اللہ کی عبادت کرے ایک اللہ کو مانے تو سب اس کی عبادت کرے تو یہ گم اچھا گم ہے کیونکہ وہ گم کرتے ہیں اس کے لئے اور اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں بھی فرمائے سورہ شورہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 3 میں اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اپنے آپ کو اخلاق کر لیں گے گم کے اندر تو ان کا گم اچھا گم ہے یہ امبیاء علیہ السلام کا گم ہے حکمران جو ہوتا ہے بادشاہ تو وہ گم کرتا ہے کہ اس کی جو جنتہ ہے عوام ہے وہ کسے سخیر ہے اس کے لئے وہ گم کرتا ہے تو یہ بھی اچھا گم تو اچھا گم بھی ہوتا ہے برا گم بھی ہوتا ہے علماء گم کرتے ہیں کہ قوم کی اصلاح کرے ان میں کیسے صدحہ لائے تو یہ بھی ایک اچھا گم ہے اس کے لئے کتابیں رکھتے ہیں لوگوں کو درس دیتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ اس میں صدحہ لائے جائے تو یہ ان کے اچھا گم ہے ان کی فکر ہوتی تو یہ بھی ایک اچھا گم ہے تو یہ ہے کہ سوچنے والے کئی شاعر جس سوچتے ہیں گم کے لئے ان لوگوں کی اصلاح کے لئے صدھار کے لئے کام کرتے ہیں جیسے اللہ ماہ اقبال قوم کے لئے فکر مند تھے اللہ ماہ اقبال نے کئی شیر لکھے وہ قوم کے لئے فکر مند تھے ان کو اس چیز کا گم تھا کہ وہ مسلمان صدھر جائے قوم صدھر جائے انہوں نے کئی شیر لکھے جیسے انہوں نے ایک لکھا یا رب دل مسلم کو وہ جندہ تمنہ دے کہ جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے یعنی دعا یہ اللہ ماہ اقبال لگا تو ان کو بھی فکر تھی تو یہ اچھا گم ہے تو یہ ایک اچھا فلسفہ ہے تو یہ ہے کہ گم کسی کو ماباپ کو بھی گم ہے گم ان کو گم یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت یہ بھی اچھا گم ہے کہ بچے میرے نیک ہو جائیں ان کی پڑھائی اچھی ہو جائیں تو یہ بھی اچھا گم ہے گریب آدمی کے پاس گم ہے کہ پیسے والا سورجن میں کرتا ہے یہ گم طاقتور گریب کو دباتا ہے تو یہ گم تو ہر شخص جو بھی دنیا کے اندر ہے تو وہ گم ہے کسی نہ کسی وجہ سے گم کے اندر ہے مصیبت کے اندر ہے اور آج ہر انسان گم جتا ہے آج ہر انسان گم جتا ہے ہر کسی کو ہر کسی چیز کا گم ہے دنیا میں ہر انسان پریشان ہے کوئی جلم سے کوئی بھوک سے کوئی حیثوں کی کمی سے کوئی مال کی کمی سے کوئی بیماری سے یعنی ہر طرح کا دنیا کے اندر گم ہے آج ہم کو دیکھتا ہے وہ وجہ کیونکہ اللہ نے دنیا کو عیسائی بنایا گیا کبھی خوشی کبھی گم ہے تو کیوں عیسائی بنایا گیا کیونکہ عیسائی ہمیں سے نہیں ہو سکتا شائر نے کیا کوک کہا کہ کہیں بستی ہے شینائی تو کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں یعنی گم بھی ہوتا ہے اور شینائی بھی بستی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں سکون نہیں تو صحیح بات ہے کہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے سکون اللہ کی جنتوں میں اللہ کی جنتوں میں سکون ہے اور اللہ نے کہا سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر اٹھالیس کہ وہاں نہ کوئی گم پہنچے گا نہ وہاں سے لوگ نکالے جائیں گے یا کچھ سکون ہم پا سکتے ہیں کچھ سکون دنیا کے اندر پا سکتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہے سکون ہی نہیں ہے صرف گمی گم ہے تخلیفی تخلیفی کچھ سکون پا سکتے ہیں عبادت کے جریئے صبر کے جریئے سے عبادت اور صبر کے جریئے سے ہم سکون پا سکتے ہیں لیکن ہم نے دنیا کو ترجی دے رکھی اس وجہ سے گم مصیبت ہم کو گہرے ہوئے کیونکہ ہم دنیا چاہتے ہیں دنیا دنیا کو ہم چاہتے ہیں تو اس کو ترجی ہم نے زیادہ دے رکھی اس لئے گم ہمارے پاس میں ہوتا ہے کیونکہ دیش شیعر نے کہا کہ بہت خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے کہ یہ خواہش اتنی ہے اس کی ختم ہونے والی نہیں تو اپنے آپ کو گم زدہ اپنے آپ کو گم میں ڈال رکھا ہے اس لئے تو اللہ نے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ اللہ کی قسم کہ مجھے تمہارے لئے گریبی کا ڈر نہیں ہے کہ تم گریب ہو جاؤ گے اس کا ڈر نہیں ہے مجھے ڈر ہے کہ دنیا تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے اور تم دنیا کمانے نکلو گے آگے بڑھو گے لیکن یاد رکھو کہ پہلے کے لوگ آگے بڑھے تھے اور وہ گافل ہو گئے کئی دنیا تمہیں گافل نہ کر دے یہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرما دیا کہ گریبی کا ڈر نہیں یہ ہے کہ تم دنیا آنکھ نیچے آ جائے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی حال کہ دنیا پوری دنیا اس کے پاس میں انسان کے پاس میں آگئی مسلمان کے پاس میں آگئی اور وہ اس کو کمانے کے لئے آگے بڑھ رہا نہ تو اس کے ہاتھ میں دنیا آگئی نہ اس کے ہاتھ میں آخرت آگئی تو اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ تم گافل ہو جاؤ گے مجھے ڈر ہے کہ دنیا تم کو گافل نہ کر دے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اپنی سکون مسلمان بھی سکون کی تلاس میں اچھی جندگی کے تلاس میں ہر چیز کو پانے کے کوشش کرتا ہے لیکن وہ گفلت میں چلا جاتا ہے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبھی مسلم کی روایت ہے کہ دنیا مومن کے لئے کیت کھانا ہے وہ کافروں کے لئے جنت ہے یعنی یہاں تو ہم مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لئے نہیں ہے یہ ہمارے لئے نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے کیت کھانا ہے اور یہ کافروں کے لئے جنت ہے کیونکہ ان کو آخرت میں ان پر دو جکھے اور وہاں ان کو کید رینا ہے تو یہاں ان پر آجاد لیں تو ہم ان کو دیکھ کے ہم گم جدانہ ہو کہ ہمارے لئے آخرتے تو رنج و گم کی اس دنیا کے اندر کچھ سکون ہم پاسکتے ہیں کیسے پاسکتے ہیں اللہ کا جکر کر کے اسے یاد کر کے ہم سکون پاسکتے ہیں نہیں تو ہم سوچتے ہیں سکون انسان کو جب گم ہوتا ہے تکلیف آتی ہیں مسئلت آتی ہیں کچھ بھی اس کے پاس میں ہو گیا کوئی بھی مسائل آگئے تو وہ دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے یہ ہر کم عاملہ ہے وہ دنیا کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں وہ اس میں عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے اللہ کی جکر سے دور ہو جاتا ہے اور اپنی مسئبت کا حل اپنے گم کا حل دنیا میں تلاستا ہے اس کے لئے بھاگتا فٹتا ہے کہ یہاں سے مجھے سکون مل جائے یہاں سے کچھ مل جائے تاکہ میری یہ گم غلط ہو جائے لیکن یا وہ سوستا ہے کہ پیسہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسئبت جتنی بھی ہے تو اس کو حل ایک ہی چیز ہے وہ دولت اگر میرے پاس دولت آ جائے گی تو میں سارے گم میرے غلط ہو جائے گی سارے چیزے سے میرے کو نجات مل جائے گی لیکن یہ ہے کہ کسی شائعہ نے خوب کہا ہے کہ نہ دولت سے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے یعنی دنیا میں وہ کتنا بھی کچھ کر لے لیکن تسلی صرف خدا کو یاد کرنے سے ملتی ہے اللہ کے جکر سے ہی مومن کو تسلی ملتی ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھائیس کہ جو روگ ایمان لائے ان کے لئے ان کا دل اللہ کے جکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں یعنی جو ایمان لے کر آئے تو ان کا جکر صرف و صرف اللہ کے جکر سے اتمنان حاصل کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ کے جکر سے ہی دل کو تسلی ملتی ہے تو دنیا میں تلاشتے ہیں لیکن نہیں ملتا کیونکہ تسلی اللہ نے اس کے جکر میں رکھی اس کا جکر کرتا ہے اس کی بادت کرتا ہے تو اس کا تسلی ملتی ہے تو ہم دنیا میں سکون تلاش کرے تو ہو نہیں سکتا دنیا کے اندر سکون نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ علیہ عمران سورہ نمبر تین آیت ملک سو پچاسی کہ اور دنیا کی زندگی تو سب دھوکے کے جیسی دنیا کی زندگی تو ہم نے دھوکہ بنایا ہے اور اس میں دھوکے ہیں شیطان کے دھوکے ہیں دنیا کے دھوکے ہیں تو دھوکے کے لئے ہم نے بنایا اس کو تو گم دور کرنا ہے تو عقیدے کی اصلاح کرے گم آیا کہ میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا گم کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی اس چیز کو بھول جاتا ہے جس چیز پر ایمان لیا کہ ایمان کے جو ارکان ہے چھے ارکان اس کے اندر سے اس چیز کو وہ چھوڑ دیتا ہے اس لئے وہ گم کے اندر مختلہ ہو جاتا ہے کیونکہ تقدیر کو بھول گیا کہ یہ گم آیا تو وہ گم کی اپنے بس صبر نہیں کرتا اس کو صبر کر لے کہ ہاں یہ میری تقدیر میں لکھا تھا اب یہ کچھ نہیں ہو سکتا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا اب یہ گم جا نہیں سکتا اگر اللہ نے جتنے وقتوں کے لئے گم لکھا ہے تو یہ گم مجھے بہتنا ہی پڑے گا تو اس چیز کو ایک مسلمان نہیں سکتا اللہ ہی پر وہ بھروسہ کرے کہ اللہ نے تقدیر لکھی وہ لکھنے والا ہے وہ بہترین لکھنے والا تو پھر وہ گم اس سے دور ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا تو سورة تقابون سورة نمبر چو سٹھ آئے نمبر گیارہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر تم تک نہیں پوچ سکتا یہ اللہ نے اس کی عواجات کر دی انسان سوچتا ہے کہ مصیبت اس وجہ سے آئی میرے پاس پیسہ نہیں اس وجہ سے مصیبت ہیں میرے پاس یہ وسائل نہیں اس کی وجہ سے مصیبت ہیں یہ مصیبت اللہ نے بھیجی اللہ نے اس کے تعلق سے کہا جو اللہ پر ایمان لائے اللہ ان کے دل کو ہدایت دیتا ہے یعنی ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اگر وہ صبر کرتے ہیں صبر کرتے ہیں اور لوگ اگر اسے عقیدہ رکھیں گے تو پھر وہ اپنے بارے میں پھر کچھ بھی گمان رکھیں گے عقیدہ اگر دیکھیں اس طرح فیلے گم دور ہونا تو تقوے والی جندگی کو جائے تقوے والی جندگی اگر وہ گزارتا ہے نیک لوگوں میں رہے نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو گم اگر لائق ہوتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ میں بھی رہتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ ان سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ نیک لوگوں کے پاس میں اللہ نے دولت رکھی نہیں ان کے پاس زیادہ وسائل ہوتے نہیں وہ سب اللہ کی عبادت یا کچھ وہ کام کرتے ہیں تو کام کیا مسجد گئے نماز پڑھی پھر کام کیا اور اسی طرح ان کا دن چریا ان کی یہی رہتی ہے تو جو ان کے ساتھ لوگ رہتے ہیں اگر ان پر گم مسئبت آتی تو کہتی ہیں یہ تو بیچارے گریب دبڑے لوگ ہیں میری کیا مدد کریں ان کا ساتھ بھی وہ چھوڑ دیتا ہے تو ان کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ دنیا میں چلا جاتا ہے دنیا میں چلا جاتا ہے وہاں اپنے سکون کو تلاش کرتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ میں رہے گا تو اس کو تسلی دیں گے اللہ کے جگر اس کو سنائیں گے اللہ کی یاد اس کو دلائیں گے تو اس کو سکون ملے گا نہیں تو اس کو سکون نہیں ملتا تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کیونکہ یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے گم کچھ بھی نہیں ہے جو قیامت کے دن اس کو آنے والا ہے انسانیہ سوستا کہ اتنا گم اتنا میں صبر سے باہر ہو گیا اللہ کسی کو بھی اتنا گم نہیں دیتا جو اس کی صبر سے اس کی طاقت سے اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو یہی کہ دنیا میں گم ہے اور یہ گم اسی وجہ سے رہتا ہے کہ ہم اللہ کے جکروں چھوڑ دیتے ہیں تو تکے والی جندگی اگر انسان گزارتا ہے یقین رکھتا ہے اللہ پر تو اس کی گم تکلیف آخرت میں یہ سب اس کی تکلیف گم یقینی یہ سوچے وہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو یاد رکھے کہ اللہ جب مومن کو تکلیف دیتا ہے پریشانی دیتا ہے تو وہ دیتا ہے تو اللہ اس کے درجے کو بلند بھی کر دیتا ہے تو اللہ تکلیف دے رہا ہے یعنی آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے آپ کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے تاکہ جنت میں آپ جائے تو آپ گناہوں سے پورے پاک ہو جائیں اور آپ کو عالی سے عالی چکا ہے تو یہ تکلیف اس لیے بھی اللہ ہم کو دیتا ہے کیونکہ وہ نیک لوگوں کو جادہ دیتا ہے تاکہ وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو اونچا مقام ملے تو انسان ہر گم کوئی مانے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس کو گم آیا پکتہ یقین اس پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہی گم دینے والا ہے تو ان کے لئے اللہ خوشکبری دیتا ہے قوان کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ست ستیانوں میں کہ جو سخص نیک آمال کرے چاہے مرد ہو یا چاہے عورت دونوں کو اللہ نے جاوہ جمع کی الگ سے نہیں تو اللہ ایک ساتھ گناتا ہے جس میں مرد اور عورت شامل ہوتے ہیں یعنی کہ الگ سے جکر کیا کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم یقین انہوں نے بہترین جندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک آمال کا بہترین بدلہ ان کو جرور بجرور دیں دونوں کو گنا ہے ساتھ میں الگ لگ نام سے گنا ہے کہ مرد ہو چاہے عورت ان کو بہترین جندگی دیں گے جرور بجرور ان کا بدلہ اس کا دیں گے تو گموں کو دور کرنا گم کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو نیک کام کریں نیک کام کیا کہ نماز کو قائم کرے کئی آیت قرآن کے اندر آتی ہیں نماز کے تعلق سے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ تا سورہ نمبر بیس آیت نمبر چودہ کیا اور میری یاد میں نماز کو قائم رکھ نماز کے تعلق سے فرمائے تو یہ کہ ہمیں گم ہیں تو ہم اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارے گم میں اللہ ہمارا ساتھ رہے تو صبر اور نماز کے جرید سے اس سے مدد مانگے اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو تاریپن کہ ایمان والو صبر اور نماز کے جرید سے مدد چاہو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو ہی آجمائیس تو آنا ہے آجمائیس تو آنا ہے کیونکہ اللہ ہم کو اسے نہیں چھوڑ دے گا دنیا میں اس نے بھیجا کیا تم سے اتنا قیدو کہ ہاں میں اللہ پر ایمان لیا تم نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ میں ایمان لیا اللہ کے اوپر میں تقدیر پر ایمان لے کر آ گیا گیارہ ہی ارکان پر میں ایمان لیا آیا تو کیا اللہ ہم کو اسی چھوڑ دے گا وہ آجمائے گا تو صحیح دیکھو تو صحیح کہ میرا بندہ کہ صرف جبانی تو نہیں کہہ رہا اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن نے فرمایا سوری بقرہ سوری نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچمن کہ ہم در تمہیں آجمائیں گے کسی نہ کسی طرح تم کو جرور آجمائیں گے دشمن کے ڈر سے بھوک سے مال کی کمی سے فلو کی کمی سے اور ان صبر کرنے والے کو خوشکبری سنا دو ان صبر کرنے والے کو خوشکبری سنا دو جب ان پر جب بھی کوئی مسئبت آتی ہے تو وہ کہہ رہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا لِحِ رَاجِهُ یہ تو اللہ کی چیز تھی تو اللہ نے بے گیا صبر کرنے والے تھی یہاں بھی صبر کرنے والے تو وہ اللہ کے ملکیت ہے اور ہم کو اسی طرح لوٹنے والے ہیں تو گم کا علاج صبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے اللہم مائنی عوج بکا یہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں رنج و گم سے پریشانیوں سے پناہ یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گم سے پناہ مانگی ہے پریشانیوں سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پناہ نہیں مانگی پریشانیوں سے گم سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا تقلیف پریشانی کے اندر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا ہی نہیں کبھی آپ نے پریشانیوں سے اللہ کی دعا کی گم سے اللہ کی رسول اللہ سلام نے دعا کی گم یہ گم کی دعا انہوں نے ہم کو سکھ لائی تو یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے گم اور اس سے ہم کو پناہ مانگنا ہے کس چیز سے پناہ مانگنا ہے گم سے پناہ مانگنا ہے مسیبت پریشانیاں یہ تو آتی رہتی ہے اللہ کے سامنے سکھایا بھی نہیں مسیبت کی حالانکہ دعایں ہیں لیکن اللہ کی رسول اللہ سلام کا معمول نہیں تھا گم سے وہ نجات چاہتے تھے گم کے لئے انہیں اور ایک بار کا واقعہ ہے علی رضی اللہ سے سوال ہوا وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کسی نے آ کر جیسے ہی آئے اور آ کر کہا علی رضی اللہ سے کہ علی رضی اللہ انہوں نے ایک سوال کیا کہ دنیا میں اللہ نے سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا بنائی علی رضی اللہ سوال کیا اور علی رضی اللہ جیسے وہ جانتے تھے ان کو معلوم تھا ایک پل سوچے بینا اور انہوں نے دس دونوں انگلیاں سامنے کر دی پورے ہاتھ اٹھا دیا اور پھر انہوں نے بتایا دس چیزیں انہوں نے بتایا کہ پہاڑ پہاڑ سب سے زیادہ طاقتور ہیں جو سالوں سے صدیوں سے سالوں سے صدیوں سے ٹکے ہوئے اور ان کو کوئی ہوا بھی نہیں ہلاسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ کھڑے ہوئے سب سے زیادہ طاقتور ہیں لیکن اگر پہاڑ کو لوہی سے کٹا جائے اس کو توڑا جائے یعنی لوہا پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہیں پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہیں لیکن لوہے کو اگر جلا دیا جائے آگ اس کو پیگلا دیتی ہے تو آگ سب سے زیادہ طاقتور ہیں لیکن آگ اوپر اگر پانی ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے تو پانی اس سے زیادہ طاقتور ہے پانی اس سے زیادہ طاقتور ہے لیکن یہ پانی جو بادل کے اندر سے آتا ہے تو ہوا ان بادلوں کو اتنا اس میں پانی ہوتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا گیلن پانی ہوگا اور ہوا جو اس پانی کو اس بادل کو اڑا کر لے جاتی ہے یعنی ہوا اس سے زیادہ طاقت ہو رہے ہوا اس سے زیادہ طاقت ہو رہے لیکن ہوا ہوا اگر کتنی بھی چلے کہ انسان اگر جم جائے کھڑا ہو جائے مجبوطی سے تو انسان کو ہوا اڑا نہیں سکتی ہوا اس کو اڑا نہیں سکتے انسان زیادہ طاقت ہو رہے انسان زیادہ طاقت ہو رہے لیکن وہی انسان جب نشا کر لیتا ہے نشا کر لیتا ہے یہ تو پیروں پر مجبوط جمع رہتا ہے لیکن نشا کر لیتا ہے تو پھر اس کا پیر ڈگمگانے لگتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں لڑک کھڑا کر گر جاتا ہے یعنی نشا زیادہ طاقت ہو رہے لیکن اس کو جب نیند آتی ہے تو نیند آتی سو جاتا ہے تو اس کا نشا اتر جاتا ہے یعنی نشاہ بھی طاقتور نہیں نین جیدہ طاقتور ہے نین اس سے بھی جیدہ طاقتور ہے تو انہوں نے کہا کہ نین لیکن نین یہ اگر سب سے جیدہ طاقتور ہے تو جس آدمی کو گم ہوتا ہے تو اس کو نین بھی نہیں آتی یعنی دنیا میں اللہ نے سب سے طاقتور چیز بنائی تو گم سب سے جیدہ طاقتور چیز اللہ نے دنیا میں بنایا تو گم کو بنایا اور اللہ کی رسول اللہ نے گم سے پناہ مانگنے کو کہا پریشانی تقلیب سے گم تو رنج و گم یہ آنے والے اور کیوں آتے کہ انسان گم کیوں کرتا ہے وہ گم اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ آنے والے کل کی اس کو فکر ہے اور جو چلا گیا اس کو فکر ہے کہ یہ نہیں ہوا یہ اس چیز کا گم آج کو بھول گئے اور آج اپنا خراب کرتا ہے پچھلے کو دیکھ کر اور آنے والے کل کو لے گئے ورطمان اس کا آج اس کا خراب کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ فکر کیوں آنے والا کہ یہ خراب نہ ہو جائے اس کے اس سے گم ہوتا ہے تو ہم یہ ہے کہ دونوں حالتوں کے اندر جو ہوا اللہ نے ٹھیک کیا جو ہوگا انشاءاللہ وہ اللہ ٹھیک کرے گا جو چل رہا ہے وہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے تو یہ چیز اگر ہم رکھیں گے تو یہ گم اور شکر ہر آل کے اندر کہ اللہ تیرا شکر ہے آلہ کل حال جس حال میں تینا رکھا تو شکر یہ گم کا علاج شکر ہے صبر ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومین کو ہر حالت میں مومین کے حالت بڑی عجیب ہے اللہ کیسے فرماتا ہے کہ اس کا حال بڑا عجیب ہے کہ اگر کوئی مسئیبت اس پر آتی ہے کوئی مشکل اس پر آتی ہے صبر کرتا ہے اور اللہ سے عجر پاتا ہے اور اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے تو بھی عجر پاتا ہے یعنی دونوں طرف اس کو فائدہ ہے مسئیبت آتی صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو عجر دیتا ہے فائدہ ملتا ہے شکر کرتا ہے تو اس کو اللہ حضرت دیتا ہے تو یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سخص گمجدہ ہے مصیبت جدہ ہے لیکن جتنی بھی آجمائی آئی ہے وہ اتنی نہیں آئی ہے جتنے پیلے کے لوگوں کو آئی آج ہمارے آلات اگر ہم دیکھیں تو ہماری مصیبتیں آج کیا ہیں جو پیلے کے لوگوں پر جو مصیبت ہی ہیں اور یہ ہے کہ مصیبتیں اتنی آئیں اتنی مصیبت ہی آئیں اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ کیا تمہیں یہ گمان ہو گیا ہے سور بقرہ سور نمبر دو آیت نمبر دو سو چودہ کے اندر کیا تمہیں یہ گمان ہو گیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کیے جاؤ گے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی ہم نے آجمائی نہیں جس طرح سے پچھلی قوموں کو جو عجاب ہم نے دیئے جو عجاب جو مصیبتیں گم ان کو دی ان پر جو مصیبتیں آئیں جو آفتیں ان پر آئیں اور اس وقت کے رسولوں کو جو انبیاء تھے نیک لوگ تھے سالے لوگ اللہ نے ان کو جھنجوڑ دیا جھنجوڑ دیا ان کو اور اس وقت کے رسول اور اس وقت کے انبیاء وہ چلا اٹھے وہ چیک اور پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی لیکن پھر ان کو تصلی دی گئی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ مدد آگئے اللہ کی مدد قریب ہے ان کو تسلید دی گئی تو یہ ہے کہ یہ مصیبتیں تو آنی ہیں وہ یہ چاہے کافیروں کے جریعے یہ بھی گم ہے کہ یہ ایک گم ہے کہ ہم ان کا ڈر اور یہ ایک ڈر کس کی وجہ سے کہ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں ڈر سے آجمائیں گے تو آج اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم پر ڈر ہر وقت کا ڈر کہ یہ نہ ہو جائے فلا نہ ہو جائے ہمارے تجارت کو نقصان نہ کر دے یہ ہو جائے تو یہ گم ہمارے پر ساری چیزیں آئیں تو اللہ نے ہم کو آجمار ہے کیونکہ ہر چیز سے آجمار نہ چاہتا ہے تو ہم حق میں عقیدے کی اصلاح کر کے رکھیں تقدیر پر ہمارے ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھی تو یہ ہونا ہی ہے یہ ہونا ہی ہے کیونکہ یہ دین تو قائم رہنے والا ہے یہ دین قائم رہنے والا ہے دین کو اللہ پھیلا کر رہے گا ایک دین پورا دنیا کے اندر اسلام گالی با جائے گا اللہ نے اسے تعلق سے قرآن میں فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر بتیس کہ وہ لوگ اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں یعنی اسلام کو اپنے فونکوں سے بجانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اپنے دین کو اپنے اسلام کو پورا کر کے رہے گا چائے کافر کو کتنا نہ پسند چائے سو کتنا برا لگے تو یہ مصیبتیں گم تو آنے والے ہیں لیکن اللہ ہمارا کیونکہ ہمارا عقید ہے کہ ہم اصلاح کرے تو صبر سکر دعاوں کی پابندی یہ ہم کریں گے تو گم سے یہ نجات ہے تو آدمی گم آئے یہ ہمارے گناہوں کا کفار آئے یہ ہمارے گناہوں کا کفار آئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب کسی کی کسی مصیبت یا تھکاوٹ ہو بیماری ہو تکلیف ہو پریشانی لائک ہو تو جہاں تک اس کو ایک کانٹا بھی چک جائے اس کو ایک کانٹا بھی چک جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں کو معاف فرماتا ہے یعنی کچھ بھی جو بھی گم ایک کانٹا بھی چکتا ہے چھوٹا سا بھی تو اس کو اللہ اس کی جو مصیبت اس کو جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ جس سچ کا بھلا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ میں کھیر چاہتا ہے تو اس کو آفت میں ڈال دیتا ہے یہ اللہ نے یہ بنا رکھا ہے یہ نہیں کہ آدمی اللہ Jackson کیا چاہتا ہے کہ اللہ میرا بلا کر لیکن جیسے وہ کہتا ہے تو اللہ چاہتا ہے اس کا بلا کروں لیکن اس کے بعد مصیبت آجاتی ہے گم آجاتا ہے تو اس سوچتا ہے کہ یہ کیسی بات bowel کہ مرے پر مصیبت آگئی اللہ integration سلام فرماتے ہیں سریعت میں ترمین جی کی روایت ہے کہ اللہ جس بندے کی بلائی چاہتا ہے تو دنیا میں اس کو آجماتا ہے عجاب دے کر آجماتا ہے تو یہ اس کے بلائی ہے لیکن وہ کہہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے بھلا ہی مانگی اور میرے پر تو مصیبت آگئی جبکہ اللہ اس کو آجمہ رہا ہے اور وہ اس کے پر آتی ہے مصیبت تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ یہ میرا بھلا چاہ رہا ہے یہ میرے گناہوں کو معاف کر دے تاکہ روز قیمت جب میں اس سے ملوں تو میرے پر کوئی گناہ نہ آگے تو اللہ اللہ کے جو قانون ہیں وہ ہماری سمجھ سے پر رہے ہیں وہ اس طرح سے ہم کو آزماتا ہے کیونکہ دنیا نے اس کو دائم ہی بنائے نہیں وہ ہم کو آخرت کے لئے ہم کو بھیجائے آدم علیہ السلام کو اس نے جنت میں رکھا تھا کہ تمہاری جگہ تم ہمیشہ یہاں پر رہنے والے ہو لیکن کسی وجہ کی وجہ سے مسائل کی وجہ سے وہ دنیا میں آگئے تو اس کی وجہ سے ہم کو یہاں پر ہو کر جانا ہے تو وہ ہمارے لئے جنت اس نے بنائے تو دنیا تو آجمہ اس کے جگہ ہے تاکہ وہ آخرت میں ہم کو پاک ساف کر دے اس لئے آجمہتا ہے اللہ نے فرمایا سورہ حود سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر تین کہ تم اپنے رب سے توبہ کرتے رہو تمہیں ایک وقت تک جندگی دے گا زیادہ عمل کرنے والوں کے لئے زیادہ ثواب دے گا ان کو جو جتنے زیادہ عمل کرتا اس کو زیادہ ثواب دے گا تو ان گموں سے زیادہ تکلیب اور آنے والی انسان یہاں سوچتا ہے وہ اتنا سوچتا ہے کہ میرے کو اتنا گم ہو گیا مسئبت آ گئی اس سے زیادہ کیا ہوگا میرے پر سب سے زیادہ مسئبت کیونکہ جس کے اوپر آتا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے بھائی سبر کرو سبر کرو کائے گا سبر کرو تم پر دھوڑی آئی جو تم کو معلوم پڑے گا یہی جواب ہم سنتے ہیں کہ مجھ پر آئے مجھے معلوم ہیں تمہیں کیا پتا تمہیں تو خیلی جبان سے کہہ دیا سبر کرو جاؤ نماز پڑھو اللہ سے مدد مانگو مجھے پتا ہے نا میرے اوپر آئی ہے تو وہ اس گم کو سمجھتا ہے کہ مسئبت یہ جو گم مجھ کو پہنچ رہا ہے مسئبت سب سے زیادہ مجھ پر ہے دنیا کی ساری مسئبت سب سے زیادہ میری مسئبت ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ گم مجھے ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف اس کو آنے والی ہے دنیا میں چاہے جتنا گم ہو جائے یا کسی کو جندہ آگ میں جلا دیا جائے یا بھٹے کی طرح نگر اوپر سیکھ دیا جائے اس سے زیادہ تکلیف اس کو آنے والی کہاں پر جب فرستے اس کی روح کو کھیچنے والے ہیں یہ اس سے زیادہ تکلیف اس کو آنے والی ہیں وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ مجھے موت آنے والی ہیں جو دنیا کی جتنی بھی گم اللہ نے دنیا میں رکھے اس سے زیادہ تکلیف دے وہ چیز آنے والی ہیں اور ہر انسان کو موت کا مجھا چکھنا ہے اللہ نے قرآن فرمائے اللہ کی رسول اللہ 사لام بھی فرمائے اللہ کی رسول اللہ فرمائے سعیت رمی جی کے روایت ہے کہ لوگوں لجت کو کاٹنے والی چیز موت کو یاد رکھو لجت جو دنیا میں تم پاتے ہیں تو اس کو کاٹنے والی چیز موت کو یاد رکھو انسان لجت ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی لجتوں کے اندر ہیں کسی کو لطف آرہا ہے لطف آرہا ہے اور وہ ایسی چیزوں میں لگا ہوا ہے اور اللہ اس کو وہی موت دے دیتا کوئی گھومنے گیا اور وہاں پر جا کر مر گیا یعنی لطف اٹھانے گیا تھا کہ آج میں گھوم کر آتا ہوں یہاں اچھی بادیاں ہیں یہاں پہاڑ ہیں یہاں جرمیں ہیں لیکن اللہ نے اس کو وہاں پر موت دید تو یہ لجت کو کاٹنے والی چیز موت کو یاد رکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا سوری نیسا سو نمبر چار آیت نمبر کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت آ پکڑے گی چاہے تم مجبوط کلو کے اندر کیوں نہ ہو تو موت سے قرار نہیں ہے انسان کو اور یہ جو ایسی چیز ہے جس کا کسی فرقے کسی جماعت کسی مذہب کا کوئی انکار نہیں ہے اس پر سب متفق ہے کہ ہر انسان کو مر گا کسی کا کوئی اقتلاف اس کے اندر نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی جگہ کوئی ایسی جگہ اللہ نے بنائی نہیں کہ جہاں پر موت اس کو نہ آ کرنے بلکہ موت تو جو موت دینے والا فرشتہ روح قبض کرنے والا اس کو بھی ایک دن موت آئے گا جبکہ فرشتہ اللہ کہہ رسول اللہ فرماتے کے فرشتے کتنے بڑے ہوتے ہیں اور ایک دن یہ بھی آئے گا کہ آخری میں وہ بچیں گے ملک الموت اور اللہ ان سے کہے گا کہ ملک الموت اپنے آپ کو بھی اپنی روح سے فارق کر دو اپنی روح نکال کر مجھ کو دے دو اور اپنی روح نکال کر دے دیں گے دڑھا ہم کر کے پہاڑ جیسے پورے وہ گر جائیں گے یعنی ان کو بھی موت آجائے گا تو موت سے کسی کو قرار نہیں گے تو ہم موت کو یاد رکھیں گے تو دنیا کا گم ہم کو ہلکہ لگے گا کیونکہ ہم موت کو بھول جاتے ہیں اس لئے دنیا کا گم ہم کو لگتا ہے کہ دنیا کا گم بہت سارا ہے کہ ہم موت کو بھول جاتے ہیں موت کو یاد رکھیں گے کہ تو موت آنے والی یہ گم کیا ہے یہ تو سب ختم ہو جانے والا ہے تو اس کو ہم کو یاد رکھیں تو گموں اور تکلیف میں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا تو اس کو بھی لگتا ہے تو کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ مشکر آنے والی عقیدے کی اصلاح کرنا ہے وہ گموں کا علاج کیا ہے کہ ہر انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کرے عقیدے کی اصلاح کرے دوہوں کو اعتمام کرے کیونکہ اللہ ہمارے گم کو کم کرنے کے لیے تیار ہے شرط کیا ہے شرط کیا ہے کہ ہم اپنے گم اس کے سامنے رکھیں تو صحیح ہم گم ہی نہیں رکھتے اس کے سامنے اور کہتے ہیں کہ ہمیں گم ہیں ہمیں مصیبت ہیں ہم اس کے سامنے رکھتے ہی نہیں اللہ نے کیا فرما ہے سور مومن سور نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ کہ تم مجھے ہی پکار ہو میں ہر پکارنے والی کی دعاوں کو سنتا ہوں تو ہم گم رکھنا ہی نہیں چاہتے تو ہم کا ہمارا گم غلط ہوگا کہاں سے تو اللہ کے سامنے ہم رکھے تو صحیح جو اس نے بتایا اس طریقے سے مانگے تو صحیح تو ہمارا گم دور ہونے والا ہے تو جس طرح کیونکہ گم ہم کو قرآن میں واقعات نہیں ملتے یہ حدیث میں کئی واقعات نہیں ملتے کہ گم انبیاء کو گم جب ہوتا ہے انبیاء کو مصیبت اتنی آتی ہے تو کہ ہمارے اوپر نہیں آئی ہے کہ جس طرح ایوب علیہ السلام پر گم آیا تو انہوں نے کیا اپنے رب کو پکارا اپنے رب کو پکارا ان کو اللہ نے شفاہ دیا اس طرح یونوس علیہ السلام جب مسئلی کے پیٹ میں چلے گئے تو ان کو پکارا تو اللہ نے ان کو نجات دی جکریہ علیہ السلام عبراہب علیہ السلام جب ان کو اولاد جب وہ بوڑے ہو گئے تو انہوں نے اولاد کے لئے اللہ کو پکارا اور کہا کہ اللہ میں تُس سے پکار کے کبھی تُس سے مایوس نہ ہوا اور اللہ نے ان کی بات پسنا اور وہ کہاں تک پکار رہے ہیں انبیاء علیہ السلام سے ان کو ملتا ہے کب تک پکار رہے ہیں کہ وہ اسی سال کے عمر کے اندر اولاد بھی نہیں اس کی بات دکھا کہ میں تُس سے فقار کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اولاد نہیں دی اتنی عمر تک تو وہ اس کی حکمت ہے تم نہیں جانتے تو عقیدہ کی اصلاح ہونی چاہیے موسیٰ علیہ السلام جب روٹی روٹی کے لئے پکارا اپنے رب کو پکارا آدم علیہ السلام نے جب معافی کے لئے پکارا اپنے رب کو پکارا اور اللہ نے سب کی دعا کو سنا اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام جب بھی گم یا مسئبت آئی اللہ کو پکارا اللہ نے ان کو گم کو دور کیا اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام اگر ہم درود پڑتے ہیں تو یہ بھی یہ گم گم اگر ہم پر ہے تو درود کی فضیلت بھی آتی ہے صحیح ترمیج کی روایت ہے کہ کاب رجیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ فرمائے کہ جب تمہیں گم ہو تو مجھ پر درود بھیجا کرو تو مارا گم ہلکا ہو جائے گا تمہارا گم ہلکا ہو جائے گا یعنی دعا اللہ کے رسول اللہ درود بھیجنا بھی ہمارے گم کو ہلکا کرنے کا باعث ہے تو جرورت یہ ہے کہ ہم ہماری بات کو اللہ کے سامنے رکھیں سخت صبات میں نہ رہے کہ فلا چیز یہ سی اس سے میرا گم یہ ہو جائے گا یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا یہ والا مسئلہ میرا حل ہو جائے گا تُس سے گم غلط ہو جائے گا سوائے اللہ کے کسے گم کو یہ دور نہیں کر سکتا گم سب سے طاقتور چیز دنیا کے اندر اور سب سے طاقتور چیز فلا مسئلہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ دکان میں ڈال لیتا پہلے سوچ رہا تھا تو میں آج زیادہ سکی ہوتا لیکن جو اللہ نے اب تمہارے تقدر میں لکھاتا ہو تم نے وہ کیا یہ ایسا ویسا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا ویسا کر لیتا ایسا ویسا کے تعلق سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اگر مگر شیطان کے ڈگر کہ اگر ایسا ہوتا مگر ایسا ہوتا اللہ رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایتیں کہ اگر مگر کرنا شیطان کے لیے دروازے کو کھولنا ہے جو اللہ نے کیا وہ صحیح کیا اگر مگر کرنا ہے کتنے بھی گم ہو کتنے بھی گناہ ہو کیوں نہ ہو اللہ کے رحمتوں سے ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کتنا بھی گم کتنے بھی مصیبتیں کتنے بھی گناہ انسان سے ہو جائے کہ اب تو گناہ ہو گئے اب کیا کریں کی کہ اب گناہ ہو گئے اللہ کیا معاف نہیں کرے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ نے فرمایا سورہ جمر سورہ نمبر 45 کہ میری جانب سے میرے بندوں کہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف سے کہ دو کہ میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے جانوں پر جلم کیے اتنے جلم کیے کہ انہوں لگتا ہے کہ میرا رب معاف نہیں کرے گا جتنے بھی گناہ کیے تو اللہ کے رحمتوں سے مایوس نہ ہو اللہ ہر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے تو یقین یقین اللہ معاف کرنے والا ہے سارے چیزوں کو معاف کرنے والا ہے تو یہ ہے کہ بخشیس اور رحمت ہم کو اللہ سے دعا کر کے یہ گم ساری چیز مسئبتیں اللہ کے طرف ہم کو رکھنا پڑیں گے ہم نہیں رکھیں گے تو فرن نہیں ہوگا اللہ کے سامنے رکھیں گے تو گم جب بھی آئے تو نماز پڑھے نیک کام کرے سبر کرے پھر سبر کرنا ہی ہے بینہ سبر کے کوئی چارہ بھی نہیں لیکن سبر ایک انسان سبر کب ہے اللہ کے سامنے فرماتے ہیں کہ سبر کب ہے جب مسئبت نہیں تو پھر بعد میں کیا ہوگا ایک آدمی کا والد ایک والدہ کسی عورت کی خواتین کے تعلق سے اس لئے کر رہا ہوں کہ خواتین زیادہ چکو پکار کرنا ماتم کرنا ان کو زیادہ رہتا ہے کہ والد صاحب انتقال ہو گئے تو اچھی کو پکار کرنا اپنے آپ کو بھڑیک لینا سر پھوڑنا گریبان چاککانا منہ کی علاقے جہالیت کی رسمیں یہ نہ کرو سبر کرو لیکن وہ سبر اسی وقت ہے جب مسئبت آتا کیونکہ اس کے بعد اگر وہ وہاں سبر کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں وہ سبر نہیں کرتا وہاں پر یہ کوئی مسئبت اس پر آئے کسی کا والد انتقال ہو گیا اب وہ سبر وہاں پر اس کو کرنا ہے اگر وہاں سبر نہیں کرتا وہ بعد میں پھر سوچتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں یہ سے ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ رسول اللہ سلم ایک جگہ سے قبرستان سے گجر رہے تھے ایک عورت وہاں پر قبر پر بیٹھی رو رہی تھی تو اللہ رسول اللہ سلم نے اس سے پوچھا کیا ہوا تو انہیں کہا کہ اللہ رسول اللہ سلم نے دیکھا شاید کوئی اس کا فوت ہو گیا اس لئے قبر پر بیٹھ کر رو رہی تو انہیں کہا کہ عورت سبر کر سبر کر تو وہی بات جو میں نے کہا ہم کسی سے کہتے ہیں اس کو گم ہوتا ہے کہ سبر کر تو وہ کیا کہتا ہے کہ میرے بہتنی مصیبت ہے تمہیں کیا معلوم تم تو کھلے اپنی جبان ہلا دے تو وہی اللہ رسول اللہ سلم کا اس عورت نے کے لیے کہ تمہیں کیا معلوم کچھ تم کو پتا ہے نہیں میرا شور فوت ہو گا ہے مجھ پر کتنی مصیبتوں کو پہاڑ ٹوٹ گیا مجھ پر کیا گم ہے اور تم اس سے کہا تو وہ سبر کر اس کے بعد اللہ رسول اللہ سلم چلے گئے خاموش ہو جب پھر صحابہ کوئی معلوم ہوئی صحابہ نے جا کر رکھا کہ کون تھے وہ تمہیں معلوم ہیں پیچانی نہیں تھی اللہ رسول اللہ سلم انہیں کہا اللہ رسول اللہ سلم پھر جا کر انہیں معافی مات تو اللہ رسول اللہ سلم جب کہا کہ صبر تب ہے جب ہے جب مصیبت بعد میں تو صبر آ نہیں ہے کسی کے والد کتنا ہی عجیج پوت ہو گیا ہو اولاد پوت ہو گئی ہو بعد میں کیا ہوگا دس پندرہ دن رو لے گا اس سے زیادہ کھانا پینا چھوڑ دے گا اس کے بعد کیا کرے گا کیسا ہو سکتا ہے جندگی بننا کھائے یا اس کے ساتھ کیا دفن ہو جائے گا آج تک کوئی کسی کے دفن نہیں ہوا چاہے اس کی ماں کہ میری اولاد میں میں کتنی اس سے محبت کرتی ہوں یہ میرا لال ہے یہ میرا فلاہ ہے میں اس کے بنا جی نہیں سکتی لیکن کوئی ماں کوئی ماں اپنے اولاد کے ساتھ دفن نہیں ہو کوئی والد اپنے اولاد کے ساتھ دفن نہیں ہو تو یہ کہ صبر تب ہے تو صبر بعد میں آ جائے گا اگر وہ وہ نہیں کرے گا اس وقت تب دس پندرہ دن بعد کیا صبر خود ہی آ جائے گا اس کے بعد پھر وہی روٹین ہو جائے گا پھر وہی کام کر جانا بچہ ہے اس کا بھائی فوت ہو گیا تو وہ اکیلا پھر اس کو جانے لگے گا تو اس صبر تب ہے جب مسئبت ہے تو اس کا عجر ہم کو ملتا ہے تو صبر کے لیے ہم کو یہ ہے کہ ہر گم ہر مسئبت کے اللہ سے ہم دعا کرے تو وہ سارے گموں کو دور کرنے والا ہے تو گموں کو ہلکا کرنا ہے گم پریشانی سے نجات پانا ہے تو اللہ کو اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب بھی آپ کو گم ہے آپ صبر کریں یہ صبر اس کا علاج ہے تو چند باتیں تھی جو میں جنج و گم کے تعلق سے اپنی کوشش کی آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَاَخِرُ الدَّوَانَ عَلَمُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ